اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہت تو ظاہر ہے ہمارے سیدھے ہاتھ پر ہمارے اچھائی لکھنے والے فرشتہ ہے ہمارے الٹے کندے پر یعنی سیدھے کندے پر اچھائی لکھنے والا اور الٹے کندے پر یعنی الٹی سائٹ پر برائی لکھنے والا جو ہم سے گناہ ہے یا برا کام ہوتا ہے اس کو لکھنے والا اس کے بعد ایک فرشتہ پیچھے ہماری حفاظت کے لئے ہوتا ہے اور ایک آگے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت دیکھیں انسان کے لیے کتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنا کے یعنی انسان کو کتنا افضل ترین مقام دیا ہے فرشتوں کو بھی اس کی خدمت کے لیے آگے پیچھے رکھا گیا ایک سیدھے ہاتھ پر ہو گیا ایک اٹھے ہاتھ پر ہو گیا ایک آگے ہو گیا اور ایک پیچھے ہو گیا پھر دو فرشتے آنکھوں کے محافظ ہیں جس میں آپ جب ذکر اذکار کرتے تو وہ آپ کو نظر بد یہ وہ سب ہر چیز سے بچاتے ہیں آنکھوں کے یعنی آنکھوں کے اوپر فرشتے موجود ہیں دو فرشتے موجود ہیں یہ آپ کے چھے فرشتے ہو گئے پھر دو فرشتے آپ کے ہونٹوں پر ہیں ایک فرشتہ دونوں فرشتے آپ کے نام اعمال لکھتے ہیں جو آپ دروش شریف پڑھ رہو ہوتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک فرشتہ آپ کے اندر حلق کے ہوتا ہے جس میں کسی بھی موجود چیز کو اندر جانے سے وہ فرشتہ روکتا ہے اور ایک فرشتہ آپ کے ماتھے پر ہوتا ہے کہ اگر آپ تکبر کر رہے ہو تو آپ کو وہ زلیل کرا دیتا ہے اور اگر آپ توازو کر رہے ہو انکساری پسند کر رہے ہو تو آپ کو وہ عروج دے دیتا ہے یعنی وہ آپ کے لئے انچائیوں کی ریکویسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور یہ فرشتے بدلتے ہیں دن کے ٹائم الگ ہوتے ہیں اور رات کے ٹائم الگ ہوتے ہیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں یاد رکھیں جب ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں ناک سب شہادت دیں گے ان کے ساتھ ساتھ یہ فرشتے بھی ہیں جو شہادت دیں گے جو بتائیں گے جو لکھ رہے ہیں جو بول رہے ہیں جو کر رہے ہیں فی امان اللہ اللہ حافظ